جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب ہماری قوم کو گالیوں سے اور بتمیزی سے پر بیمار کر دی اور اس تقبر کے اندر یا وہ غز میں اس نے ہمارے حرم شریم کبھی نہیں بکشا اور پھر اس کے علاوہ اور اس نے ہماری آرمی کی جو ہماری جو سیکیورٹی ان کے اندر جا کر حملہ کیا تو یہ قصہ سے ممکن ہے بہت بہت شکریہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے جی رائے اور تجزیہ سب کا آزاد ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ عمران خان کی صفت کیا ہے فیلال میں اپنے آپ کو محدود کر دیتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کیا ہیں مقدمات کی صحت میں بھی میں نہیں جاؤں گا اس کے اوپر بھی آپ مختلف فرائے رکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت تو ہے نا مقدمات تو ہیں مقدمات میں سے اگر ان کو چھوٹ ملتی ہے عدالت سے اگر ان کو انصاف ملتا ہے اور معاملات تیہ ہو جاتے تو باہر آ جائیں اس وجہ سے صرف وہ باہر نہیں آسکتے کہ وہ عمران خان ہے یہ آپ نے پریولیش اور ٹکٹ دے دی ہے نا تو پھر آپ دیکھیں اس ملک کے اندر ہر کوئی بندہ جو ہے عمران خان بن کے جینے کی کوشش کرے گا تو نو مئی تو ایک تاریخ ہے نا ہمارے کیلنڈر کی اوپر پھر آپ کو اٹھارہ مارچ بھی نظر آئے گا اور بارہ دسمبر بھی نظر آئے گا اور ہر مہینے کے اندر آپ کو آٹھ اٹھ دس دس تاریخیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پر کسی نہ کسی نہ عمران خان بن کر انصاف سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر میرے تمام جو تجربہ کار دوست اور تجزیہ نگار ہیں ان کو یہ صورتحال پاکستان کے اندر منظور ہے اپنے محلوں کے اندر یہ صورتحال منظور ہے اپنے شہروں کے اندر یہ صورتحال منظور ہے اپنے اردگر یہ صورتحال منظور ہے تو صبح بسم اللہ ان کو بالکل پھر ایک پیٹیشن کرنی چاہیے کہ باوجود اس کے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں اور ہوا ہے پاکستان میں ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے اسلام علیکم اللہ صاحب میں نے آپ کا وہ ویلاغ سنا جس میں آپ شیخ رشید کے بارے میں تفسرہ کر رہے ہیں لفظ بل لفظ اس بات کا تو بہت لمبا سوال ہو جائے گا لیکن مجھے ایک سوال کا آپ جواب دے جیجئے کہ جب یہ دشنام ترازی کر رہا تھا لوگوں کو اکثار رہا تھا تو اس کو ہائیلاٹ کرنے والے بھی آپ کے چینل ہی تھے کوئی اور تو نہیں تھا کوئی میرے موبائل سے یا دوسرے کسی کے موبائل سے بلہ بلہ کر انٹرویو کی جا رہے تھے بار بار شیخ رشید کے اور بتا جا رہا تھا کہ اس کی اتنی ریٹنگ ہے اس کی اتنی ریٹنگ ہے اس کی اتنی ریٹنگ ہے تو اس میں تو قصوروار آپ کی اہل صحافت ہوئی نہ کہ آپ کسی کو مورد الزام ٹھارائیں جس نے آپ نے کہا جی کہ میرے موبائل سے تو نہیں جا رہا تھا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پروگرام سے تو کبھی میں نے تو کبھی شیخ رشید کا انٹیویو نہیں کیا چونکہ آپ نے اپنے موبائل کو بیچ میں سے نکال لیا تو میں کم از کم اپنے پروگرام کو تو بیچ میں سے نکال لوں لہذا ہم دونوں تو بیچ میں سے نکل کہ آپ کے موبائل سے شیخ رشید کا کلپ نہیں جاری ہوئے ہوں گے میرے چینل سے شیخ رشید کا کبھی کوئی انٹیویو نہیں ہوا تو یہ سٹل ہو گیا لیکن چینل سے انٹیویوز ہوئے ہیں بلکل آپ نے ٹھیکا تشہیر ان کی ہوئی ہے جس طرح باقیوں کے موبائلوں سے اس کے ٹکڑے شیئر ہوتے رہیں ٹوٹر کی اوپر جو ہے چینل موجود نہیں ہے آٹھ ملین لوگ ہیں اس کے فالورز وہ میں نے اور آپ نے سنیا بھیجا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اس کو فالو کریں نہ فالو کریں تو اس کے اندر تو کوئی چینل کی ڈکٹیشن انوالو نہیں ہے انسٹاگرام کی اوپر جس کا وہ نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کی جو واقفیت ہے اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے لیکن اس کے باب جود تو ایک کروڑ لوگ جو ہیں وہ چینلز نے بھیجے ہیں اس کے پاس نہیں بھیجے ہیں اس کو جو منسٹری ہیں لے کے دی ہیں وہ چینلز نے لے کے دی ہیں وہ تو تب سے منسٹر بن رہا ہے نواز شریف کی کابینہ سمیت تب سے منسٹر بن رہا ہے جب میڈیا آزاد بھی نہیں تھا یعنی پرائیویٹ سیکٹر میڈیا نہیں تھا وہ تب سے پریولیجڈ ہے تو اس میں چینلز کا قصور تو نہیں ہوا چینلز اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو ریاست کے اداروں کا قصور ہوئے نا جی تو اس کو بھی بیچ میں لے کے آئیں اس کو ہم نے تو انٹیری منسٹر نہیں بنایا تھا نا جی کہ چینلز نے بنایا تھا انٹیری منسٹر جب انٹیری منسٹر بیان دیتا ہے تو چینلز کیا کریں کہ چونکہ تم شیخ رشید انٹیری منسٹر ہو تو لہٰذا ہم یہ بیان نہیں چلائیں گے اور پھر لوگ جو اکسائے جاتے ہیں اتنے ہی بھولے ہیں لوگ لوگوں نے تو آج تک اپنے نوالہ توڑتے ہوئے ناک میں نوالہ نہیں ڈالا کان سے پانی نہیں پیا موں کے اندر نوالہ ڈالتے ہیں موں سے پانی پیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے شیخ رشید جو ہے وہ اکسا کیا رہا ہے اور کیا ان کو اس کے باقی کلپس نہیں پتا جو چل رہے ہیں کیا اس کے جملوں کے اندر جو شرمناکیت ہیں ان کو نظر نہیں آتی وہ کیوں فالو کرتے ہیں تو بھائی ذرا دیکھ بھال کر پتھر پھینکے ہیں سارے پتھر جو ہے نا سب پر آکے کریں گے شیخ رشید کے حوالے سے اسلام علیکم تلیل صاحب ہشام بات کروں سون ویلی سے اچھا تلیل صاحب میری نظر سے ایک تصویر زوری ووٹس ایپ پہ جس کے اندر اخبار کا جو فسٹ پیج ہے اس پہ وہ نواز شریف صاحب کا جو کہ آپ نے دین نیوز کا بھی اپنے اپنے ایک ویلوگ میں شیئر کیا تھا فسٹ پیج تو وہ تقریباً پانچے اخباروں کو اکٹھا رکھا گیا ہوا تھا جن کے سب فسٹ پیجز کی اوپر ایک جیسی ہی تصویر تھی تو اس میں پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہے اگر یہ تصویر صحیح ہے تو کیا پھر نواز شریف صاحب کسی ڈیل کی وجہ سے پاکستان میں آ رہے ہیں کیا پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا گین بیک اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ لے کے آ رہی ہے تو کیا ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے واقعی اور کیا کہتے ہیں کبھی اگر ایسا ہے تو کبھی ہمارا ملک جو ہے وہ بن پائے گا ایک ٹولی ڈیموکریٹک کنٹری کبھی یہ وقت بدلے گا بھی یا یہ ہے کہ بس ہم مایوس ہو جائیں کیونکہ میں یہاں پہ ایک چھوڑا سا بزنس اپنا سٹارٹ کر رہا ہوں دیری کا تو مائن میں یہی آتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں یہ کبھی بھی آپ کو ایک پوائنٹ سے آگے گروہ کرنے نہیں دیتے تو کبھی ہم بدلیں گے یا بس جائے کہ ہم کڑکڑ کے مرتے رہیں گے یہاں پہ اس ملک کے اندر آپ کے سوال میں تین چار قسم کے جو جذبات کے کرنٹس ہیں وہ فلو کر رہے ہیں ایک تو پر جانا چاہ رہا تھا اگر بوکا ملتا کہ اتحاروں کا دیل کے ساتھ کیا تعلق ہے شاید وہ اس کے اندر آپ کو نواز شریف بطور پرائم نیسٹر پریزنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو شاید ہی لگ رہا ہو کہ یہ اب ان کی پرجیکشن اس قسم کی ہو رہی ہے ان کی پارٹی تو ہمیشہ سے ان کو پرجیکٹ کرتی ہے پرائم نیسٹر نواز شریف کے طور پر جب وہ ایکزائل کے بدترین دن گزار تھے تب بھی اس کے پارٹی کے جو نمائندگان تھے ان کو وزیراعظم صاحب ہی کہتے رہے ہیں تو ایک ان کے وہاں پہ روایت ہے تو وہی میڈیا سٹرٹیجی بنائیں گے اب ظاہر ہے میڈیا سٹرٹیجی میں ان کو ہتھ کھڑیے میں تو نہیں دکھا سکتے ان کو ٹھارٹ بارٹ کے ساتھ اور شاہن و شوکت کے ساتھ بہتر ممکنہ پرائم نیسٹر کے طور پر پریپرزنٹ کریں گے ان کی پارٹی کا کام ہی ہے ایڈز کا تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایڈز کیوں اس طرح ہیں ڈیل کی تحت واپس آ رہے ہیں تو کیا وہ ڈیل کی تحت نکالے گئے تھے پوری تاریخ بیان کرنی چاہیے پورا سیاق کو سباک بیان کرنا چاہیے تو نواز شریف کو نکالنے والی کیا ڈیل تھی اگر نواز شریف کو نکالنے والی ڈیل تھی تو اگر اب وہ ڈیل پر آئے ہیں تو پس پتر تراز نہیں ہونے چاہیے کہ ڈیل کے ذریعے نکالے گئے تو ڈیل کے ذریعے واپس آگئے ہیں اگر آپ نکالے جانے پہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کے ذریعے نہیں تھا وہ تو درست تھا تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ وہ آپ درست کیسے مانتے ہیں اور آپ کو کیسے پتا کہ یہ ڈیل کے تحت آئے ہیں تو دونوں چیزیں درست نہیں ہو سکتی تو ایک تسلسل ہے تجربہ گاہ میں سے جو تجربات نکلتے ہیں پاکستان میں ان کا ایک مسلسل بہاؤ ہے جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کیے ہوئے کب کڑکڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حالات خراب ہیں اگر نظام کو آپ مسلسل چلنے دیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو صاف کر دے گا یہ میں بار بار دھوراتا رہتا ہوں کیونکہ یہی طریقہ ہم نے دنیا بھر میں دیکھے ہندوستان کی جو کابینہیں بہت مرتبہیں مثال پہلے بھی دیے چکا ہوں ایک وقت میں ساٹھ فیصد جو ممبران تھے ان کے کابینہ میں نہیں ان کے جو لوگ سوا کے اندر لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف مقدمات تھے تطہیر کے ذریعے نظام درست ہوگا خامخواہ کی زبردستی کی تدبیر کے ذریعے نہیں تو کورنا ہمیں اس وئے سے پڑھڑا ہے کہ ہم نے نظام کو چلنے نہیں دیا اسلام علیکم طالت صاحب شاہد اکبال بات کرنا ہوں دبائی ایو ایس ہے آج آپ کا وی لاغ سنا جس میں آپ نے نواز شریف یا پی ایم ایل این پہ کافی سا کافی کرٹسزم کیا اس لیے کہ وہ آپ کو کوئی پلان نہیں بتا رہے لوگوں کو پلان نہیں بتا رہے جس سمپلی آپ نے ریفر کیا کہ وہ ای میلز بھیج رہے ہیں ساتھ میں اٹینجمنٹ نہیں بھیج رہے ہیں مجھے آپ جیسے جنرلس سے جو پچھلے جس کو میں پینتیس سال سے سن رہا ہوں آپ کے کولم بھی پڑھتا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں آپ کا وی لاغ بھی میس نہیں کرتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو یا آپ طلت حسین کو سید طلت حسین کو کس چیز کی جلدی ہے کہہ نواز شریف جس ایک ٹویٹ کر دے کہ میرا یہ پلان ہے بھئی وہ سیاست دان ہے وہ جلسے میں کرے گا نا اپنے لوگوں کے سامنے کرے گا ایک پلان کسی خاص موقع پہ دے گا نا صرف آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے تو نہیں دے دے گا نا کہ طلت صاحب کو کچھ درد زہ لگی ہوئی ہے تو وہ میں جلدی سے دے دوں تاکہ طلت صاحب کی یا نسرت جعوید کی درد ختم ہو جائے جلدی سے ایم شور آپ میرا یہ میسج آپ نے پوچھے میں نہیں ائر کریں گے آپ نہیں کریں گے آپ بالکل نہیں کریں گے ایم ویٹنگ اپنا میسج چلوانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی آپ یہ ائر نہیں کریں گے تاکہ دوسرا اخلاقی طور پر دباؤ کے اندر آجائے کہہ جی کہ میں لازمی ائر کرنا ہے اگر آپ یہ جملہ نہ بھی کہتے اور ہمارے پاس سینکڑوں سوالوں میں سے یہ سوال سامنے آجاتا تو ہم نے پھر بھی چلا دینا تھا تو آپ کو یہ جملہ خامخص آیا ہی کیا آپ نے دوسرا جو آپ کا پوائنٹ افیو اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے تو بلکل انتظار کرتے رہی ہے عموماً ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو پلاننگ ونگز ہیں وہ بقاعدہ پلانز کی ترتیب دے کے ان کا اجرہ کر دیتے ہیں اگر جنوری کے اندر انتخابات ہونے ہیں یا فیوری میں انتخابات ہونے ہیں تو گن کے آپ کے پاس میرے خیال میں تین ماہ کے قریب رہ گئے ہیں الیکشن کیمپین کا بھی آغاز ہونا ہے لوگوں تک معلومات آپ نے پہنچانی ہیں جو جماعت تین مرتبہ طاقت میں رہ چکی ہے چوتھی مرتبہ پی ڈی ایم کے طور پر طاقت میں رہ چکی ہے اس سے ہم توقع کرتے ہیں اور پرابلم سے وہ آشنا بھی ہیں اس سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ پرپیر ہو کے آئے اور جو پرپریشن ہے اس کی ایک سمری فارم جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ لوگوں اس کو پر ڈیبیٹ کر پائیں مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے ہم جتنی دیر کریں گے میں اتنے بھی لوگ زیادہ کروں گا لہذا فریکلی میری صحت پر کوئی حضر نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے باس بہت وقت ہے اور ہم مزید انتظار کر سکتے ہیں تو سو بسم اللہ ہمیں تو کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت مورڈن سیاسی جماعتوں کی طرح کام کرے اور اپنے منیفیسٹوز اپنے گیم پلانز ناروں تک محدود نہ رکھے بقاعدہ پوائنٹ اے تو پوائنٹ بی فرم پوائنٹ بی آل دے وی تو پوائنٹ زی وہ ہمیں ایک رستہ بھی بتائے کہ آپ ریونیو آپ کیسے جنریٹ کریں گے شارٹ فالز کو آپ کیسے کم کریں گے انویسٹ اگر لائیں گے تو کن کن شبوں کے اندر لے کے آئیں گے پرائیوٹائز کریں گے تو وہ کون کون سے جگہ پر پرائیوٹائزیشن ہونی ہے کومس کو انہینس کرنا ہے تو کیسے ہوگا یہ کام کرنے کو ہے پرابلم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو عمومن یہ راہ ہے کہ جب وہ طاقت میں آ جاتے ہیں تو پھر کام شروع کرتے ہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے کام شروع ہو جائے تاکہ وقت زائے نہیں ہو تو ہو سکتا ہے جو بعض لوگوں نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں ان کی اوپر وقت ان کو پاکستان کے لیے بہت نظر آ رہا ہو ہماری گھڑی حالات سے کیونکہ مطابقت رکھتی ہے تو وہ تو تیز ہی چل رہی ہے مشکلات کافی ہیں السلام علیکم تلد بھائی تلد بھائی تلد بھائی میں آپ کو اپنے اب زمانے میں رکھ رہا ہوں اسلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنے بھی صافی ہیں جو پاکستان میں بڑے بڑے چاندر بیٹھ کے صافت کرتے تھے وہ وی لاغ بنا رہے ہیں ملک کے بار بیٹھ کے اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو کیا ملک پاکستان میں ایک ایسا قانون نہیں ہے کہ یہ بندے ادھر وی لاغ بناتے ہیں انٹی پاکستان تو ان کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے ان کو پوچھا جائے ان کے لیے کوئی سزا ہے یا نہیں ہے کراس نیشنل جو ٹیکنالوجی اینجی اس کو روکنا بہت مشکل ہے زہرالود مواد سے لے کے فائدہ مند مواد تک بہت بہت کی چیزیں موجود ہیں کانون کے ذریعے آپ ملک کے اندر تو شاید بعض جگہ پر رسٹکٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ پلاتفارم جو ہیں بیلنکوامی پلاتفارم تو اس کے اندر آپ جو سیلیکٹڈ بلیک آؤٹس ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک پکڑنے کا تعلق ہے پاکستان میں آئیں گے تو جو قوانین ہے پیکا کے اس کے تحت تو پکڑے بھی جائیں گے میں سے چاند ایک لوگ لیکن فیلال تو ان کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے اور وہ اس کا بے دریار استعمال کر رہے ہیں موسیقی